موسیقی ایجنٹ اور مشکلات تو دا مسرے نحل حق ہے کہ سرائے کی صوبہ علاق بڑھنا چاہیے اگر مزید صوبہ بنا دیے جائے تو اس سے پر مضبوط ہوگا کمیور نہیں ہوگا نئے صوبوں کے حوالے سے ایک مقصود پارٹی ایوان کے اندر اور ایوان کے بعد ڈراما بازی کر رہی ہے جتنے بھی صوبہ بڑھنے چاہیے ہیں لیکن بیٹھ کر ایک طریقہ تیہ کیا جائے ہم بھولت اور صوبے کے صوبت حق میں ہیں اسلام علیکم پروگرام ان سیشن میں خوش آمدی میں ہوں آپ کا مذبان محمد اچھا جانے ناظرین آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو پروگرامز جو ہیں وہ ہم نے کیے برجستان کی بگڑتی صورت حال پر اور ہم یہ کہتے رہے اپنے پروگرامز میں کہ تب تک مجھستان پر بات کرتے رہیں کہ جب تاریخہ کام کی توجہ مبزول نہیں ہوتی امن و امان کی بگڑتی صورت حال کی جانے اب آج کی خبر یہ ہے کہ ایپسی نے بلا خیر پھر آپریشن کیا ہے کوئٹا شہر موقع ہوتیلز میں چھابے مارے ہیں نوے سے زائد مشتبہ پراج جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں اب دعا اور امید کرتے ہیں کہ حالات وہاں پرم ہونے جا رہے ہیں اور آج کے پروگرام کا ہم ذکر کریں تو پروگرام کے آغاز میں سٹیٹمنٹس آپ نے ہمارے رہنماؤں کی دیکھیں سنی ملاحظہ کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم سرائقی صوبے کے قیام کی حوالے سے اور ملک میں جو ڈیبیٹ چلی ہے نئے صوبوں کے قیام کے بارے میں اس میں یہ اہم بات یہ ہے کہ جناب صدر آسیف علی زرداری صاحب نے کل یہ کہا کہ وہ سرائقی صوبے کا اعلان کرتے ہیں آج فرمایا کہ جو سرائقی بینک ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ ہفتے یا مہینے میں اس کا قیام عمل میں آ جائے اگر نئے صوبے کے قیام کی حوالے سے بات کریں خاص طور پر سرائقی صوبے کے قیام کی حوالے سے تو آپ کو یہ بتا دیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس صوبے کی دیوین ہونی ہے وہاں پر دو تہائی اکثریہ سے جو صوبہ اسمپی ہے وہ قرارداد منظور کریں پھر وہ قرارداد جائے گی پارلیمان میں وہاں سے منظوری کے بعد اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ صدر آسی فلیس زرداری کی ٹیبل پر پیش کیا جائے گا جس کے بعد ہی جا کر صوبے کا قیام ممکن ہو پائے گا یعنی کہ آئینی ترمیم اس میں کرنا لازم ہوگی اور اگر ہم ذکر کریں سرائقی صوبے کا تو ساتھ میں پھر یہ آواز بھی اٹھتی ہے کہ سرائقی صوبہ ہی کیوں فاتا اور ہزارہ اور کہیں پر کوٹوہار صوبے کی بات بھی ہوتی ہے اور اندرون سن سے بھی ایسی ہی آوازیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آخر اسی سال میں سرائقی صوبے کا اعلان کیوں کیا گیا پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا یہ صوبے کا اعلان کر کے تمام جو اہم معاملات تھے اس سے توجہ ہٹانا تو مقصود نہیں تھا گورنمنٹ کا ان تمام اہم معاملات پر ہم بات کریں گے لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کچھ ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کیا دنیا بھار میں مخلق مالک میں صوبوں کی تعداد کے حوالے سے وہ آپ کی خدم میں پیش کرتے ہیں تو لیٹن امریکن ایک کنٹری ہے پیرو وہاں پر سب سے زیادہ صوبے ہیں ایک سو پچان میں بولیویا میں ایک سو بارہ اٹلی میں ایک سو دس فلپائن میں بیاسی اور ترکی ہمارا برادر اسلامی ملک وہاں پر ایک آسی ترکی کا غاز باتی ہے ایک ساڑھے ساتھ کروڑ آبادی ہے اور اکبر بھی ہم سے تھوڑا وہاں پر ایک یاسی صوبی ہیں تھائیلینڈ میں ستتر امان میں تریسٹ چلی میں چوون اور امریکہ کی ریاستوں کا ذکر کریں تو وہ بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں صرف چار صوبی ہیں ڈیبیٹ تو چل پڑی ہے کس حد تک ممکن ہو پائے گا صوبوں کا قیام عمل میں لانا اور سیاسی طور پر کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا ان اہم معاملات پر تفصیل سے بات کریں گے ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ایک بریک کے بعد اور ساتھ ہی آپ دیکھ پائیں گے مہمانوں کا دارو پروگرام میں ناظرین آپ کو ایک پر پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں گز دوہزار گیارہ میں جو پنجاب اسیمبلی میں اپوزیشن جمعاتی ہیں انہوں نے ریزولیشن ٹیبل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس کو ممکن نہ بنا سکی اور پھر جنوری میں ایک ریزولیشن پارلیمان میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی جس پر شدید احتجاج ہوا تھا اور خاصی مخالفت کا سامنا بھی وہاں پر کرنا پڑا تھا تو آئینی طور پر جو طریقہ کار میں نے آپ سے پروگرام کے آغاز میں بیان کیا ہے وہ اتنا ممکن نظر ابھی نہیں آ رہا کیونکہ کنسنسس ڈیویلپ ہونا ابھی باقی ہے تو سرائی کی صوبے کا قیام اور دیگر صوبوں کا قیام کی حوالے سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز آپ سے کرتے ہیں اور مہمانوں کا تعارف پہلے آپ ملاحظہ کیجئے میرے ساتھ تشریر وقتی ہیں جناب سینیٹر کامل علی آغاز صاحب پاکستان مسلمی قاف کی نمائنگی کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب محمد علی دورانی صاحب اور بہاولپور صوبے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں آواز انہوں نے بلند کی تھی سیاسی تعارف اور سیاسی افیلیشن آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں اور ساتھ میں بیٹھے ہیں جناب شیخ روحیل اسکر صاحب پاکستان مسلمی قنون سے ان کا تعلق بنتا ہے تو سب سے پہلے میں دورانی صاحب آپ سے یہی اتدا کر لیتا ہوں کہ پہلے تو سیاسی افیلیشن کا بتا دیجئے ہیں ابھی تک کاف لیگ میں یا نون لیگ میں آنے والے ہیں دیکھیں ہی میں سینیٹ میں رہا ہوں بارہ اپریل تک اور کاف لیگ کی ٹکٹ پر مہا رہا ہوں رہی ہیں وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہوں گے جو ارادے ہیں جب آپ یہ پورنس کے والے سے پوچھوئے ہیں جب ہی تو بہاولپور صوبے کی اس پہ بات سے شروع کرتے ہیں آپ آغاز بقاعدہ آپ سے کرتے ہیں یہ فرمائیے صدر صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ جی صوبہ جو ہے سرائکی وہ اس کا میں اعلان کرتا ہوں سرائکی بینک کے لیے بھی وہ تیار نظر آتے ہیں اب یہ بتائیں کہ بہاولپور کے اگر بات کریں تو بہاولپور صوبہ یا بہاولپور ریاست سرائکی صوبہ ان تینوں میں کیا فرق نظر آتا ہے اور آپ کی ڈیمانڈ ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک جو صدر صاحب نے اعلان کیا ہے وہ ان کا آئینی استحقاق نہیں ہے صدر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں آئین دیتا جس کے تحت وہ کسی صوبے کے قیام کا اعلان کر سکیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ گفتگو کر کے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے اور دوسری جو بات بہت اہم ہے انہوں نے بہاولپور کے عوام کی دل آزاری کی اور انہوں نے وہی بات کی ہے جو یہیہ خان نے کی تھی اور انیس سو ستر میں جب یہیہ خان ون یونٹ ختم ہوا تھا اس وقت بہاولپور صوبے کو بحال نہ کر کے بہاولپور کے عوام کے حقوق کو غصب کیا گیا تھا وہ بہاولپور جس کو انتیس اپریل نائنٹین فیفٹی ون میں صوبائی حصیت دی گئی تھی جہاں انیس سو باون میں صوبائی اسمبلی بنی تھی انیس سو چوون کے آئین میں بہاولپور کی صوبائی حصیت کو تسلیم کیا گیا تھا اور وہ ڈاکیومنٹ آج بھی پارلیمنٹ کی لیبریری میں بھی پڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور اس سے پہلے نائنٹین فورٹی سیون میں جب بہاولپور بحصیت ریاست پاکستان میں شامل ہونے والی سب سے پہلی ریاست تھی اس وقت بھی قائد آزم کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا اس میں بہاولپور کو ایک فیڈرل انٹیٹی کے طور پر ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پر پاکستان میں شامل کیا گیا تھا اور یہ حیثیت مزید مسلمہ ہو گئی تھی نائنٹین فورٹی ون میں جب بہاولپور کو سبائی حیثیت دے دی گئی تھی تو آج جس وقت انہوں نے سرائیکی صوبے کی بات کی اس کے قیام کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر بلکل پاکستان کے دل درمیان میں مرکز کے اندر جو ہے انہوں نے کراچی جیسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کا خون خرابہ بلوچستان کا خون خرابہ گلگت بلتستان کا خون خرابہ اس کے بعد آپ پنجاب کے اندر اور اس جگہ پہ جو کہ علامت ہے امن اور سکون اور عوامی سطح کے اوپر جہاں پر آج بھی جو ہے ہر قسم کی بہمی محبت قائم ہے لوگوں کے درمیان اور وہاں ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں اور ساتھی انہوں نے جو ایک اور بات کہی ہے جس پہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں اور وہ یہ انہوں نے کہی ہے کہ جی یہاں مدرسے کھل رہے ہیں بہاول پور یا جنوبی پنجاب کے اندر کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس کے اوپر دہشتگردی کی علامت آ سکتی ہو یہ وہ تمام ایجنڈا ہے جو غیر ملکی پاکستان کے اوپر امپوس کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر امن اور محبت کی فضا یعنی آپ احتجاج کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں جو سٹیٹمنٹس ابھی آئی ہیں سرائکی صوبہ کے حوالے سے بات آپ سے کریں گے آگا صاحب صرف سرائکی صوبہ ہی کیوں نہیں آواز تو ہزارہ میں بھی اٹھتی ہے بابا حیدر زمان صاحب سے ہم بات کریں کوشش کریں گی اسی پروگرام میں اور فٹا کی بھی ذکر ہوتا ہے پوٹوہار کی بھی والچوکنگ نظر میں آتی ہے سندھ میں بھی یہ بات نہیں ہوتی ہے صرف سرائکی کیوں آپ تو گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں دیکھیں کچھ آوازیں تو اٹھوائی جا رہی ہیں جہاں تک یہ جنوبی پنجاب آپ سرائکی کہتے ہیں ہم نے کبھی سرائکی نہیں کہا ہماری جماعت کا موقف ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ جوہنا اس کی ہم حمایت کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے جو ڈسٹیک ہیں وہ بھی سارے پوائنٹ اوٹ کیوں ہیں ہزارہ کے مطلق بھی ہم کہتے ہیں اور ہم اس کے بھی حمایتی ہیں بلکہ پائنئر ہیں جنوبی پنجاب کے بھی اور ہزارہ جو صوبہ ہے اس کے بھی سندھ کے بارے میں کیا بھی آتا ہے کوئی آواز ہی نہیں ہے کوئی بات وہ تو بنائی جاتی ہے نا دیکھیں کچھ چیزیں جو ہونی چاہیے ان کو سب اتاج کرنے کے لیے کچھ نئی آوازیں نکالی جاتی ہیں اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اٹھی نہیں ابھی تک تو دو صوبوں کی بات ہو رہی ہے ایک ہزارہ اور ایک جنوبی پنجاب اس میں کچھ لوگ اس کو سرائکی زبان کی بنیاد پر ڈکلیر کرنا چاہتے ہیں اور ہم مسائل کی بنات پر ڈکلیر کرنا ہمارا موقف جو ہے ہماری جماعت کا موقف جماعتی موقف یہ ہے کہ جہاں پر مسائل ہیں اور مسائل کا امبار لگاو ہے لوگ احساس محرومی کا شکار ہیں وہاں پر اگر صوبہ ڈکلیر کر دیا جائے کنسنسز کے ساتھ کر دیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے ساری جماعتیں اگر تصریم کر لیں اور میں ویسے پبلکلی دیکھا ہے میں نے کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس بات کو مانتی ہیں لیکن پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ ایک دوسری کی محالفت کر جاتی ہے اور وہ پھر ظہر ہے معاملات جو ہے وہ فائدے کی بجائے عوام کے فائدے کی بجائے نقصان میں چلے جاتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کے قیام کی حوالے سے بھی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے جی ہو رہی ہے بلکل ہر جگہ پہ ہوتی ہے کون سا مسئلہ ہے لوگوں کی بوک اور بیروزگاری کے مسئلے پہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے لوڈ شینی کے مسئلے پہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں یہ سارا مسئلہ ایسے چلتا ہے لیکن اگر ہم نے واقعی عوام کے مسائل کی طرف دیکھنا ہے تو پھر ان کو وسائل فراہم کرنے پڑیں گے ہمارا موقف صوبے کی فراہمی کا یہ ہے کہ وہاں پہ مسائل ہے احساس محرومی ہے وہاں پہ صوبے کے ذریعے قریب ترین ان کے اپنے گھر کے اندر وسائل فراہم کر دی جائیں یہ ہمارا موقف ہے اور ہم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں ہمارا باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا حکومتی الائنس چل رہا ہے لیکن اس معاملے میں ہمارا اپنا موقف ہے ہم پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب زبان کی بنات پر نہ بنایا جائے اس کو وسائل فراہم کرنے کی بنیاد پر ظاہر ہے وہ انتظامی طریقہ ہوتا ہے یعنی آپ لسانی بنیاد پر صوبے کے حق میں نہیں ہیں نہیں ہم نہیں ہیں ہم پاکستان کو لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں کرنا چاہتے اور کتہ ہی طور پر ہم اس کی محبت کریں جبکہ وزیراعظم تو یہ کہتے ہیں اور صدر نے بھی یہ کہا اگر یہ جرم ہے تو ہم اس جرم کے تقسیم کرتے رہیں ہم تو ان کے سپوکسمن نہیں ہیں وہ کہتے رہیں ہم نے تو اپنی جماعت کی بات کرنی ہے ہماری جماعت کا موقع بڑے واضح ہے اور بڑے واضح الفاظ میں ہم نے جنوبی پنجاب صوبہ بنوا کر رہیں گے صحیح ہے شیخ صاحب آغا صاحب نے جیسے کہا کہ ہم سپوکس پر نہیں ہیں ان کے لیکن اختلاف الائنس میں جو الائنس ہیں ان میں بھی ہم نے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لسانی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے اب وہ تو کہتے ہیں جی کہ بینک بھی فوراں سے پہلے اس کا قیام عمل میں آئے اور آج وزیراعظم صاحب کوئی تھوڑے درے پہلے بیان تھا جس میں انہوں نے فرمایا کہ اے این پی جو ہے اور نون لیگ بھی ہے وہ بھی صوبے کے قیام کی حق میں ہیں تو پھر مسئلہ کا ایک ہے آپ لوگ کی ایجیٹیشن کا ایک ہے بشم اللہ الرحمن الرحیم جامی شاہ بات اصل پہ ایک بات تو شروع میں دونانی صاحب نے کی سب سے پرانا جو وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے وہ بھالپور کا اب ان کی آواز تو سننے ہی رہے اب آپ جو آپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ صدر محترم جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا یہ نہیں تھا ان کا یہ حق نہیں تھا آئینی طور پر آئین نے بڑا واضح درج کیا ہوا اس کے معاملے کو اگر کسی اس نے صوبہ بننا ہے تو اس کے آئینی طریقہ ایک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں کے عوام کی اگر واقعی کوئی انتظامی بنیادوں پر ضرورت ہے تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سیاسی جماعت جس نے پورے پاکستان جس کے سیاس جماعت کر رہے وہ اس پر اختلاف کرے گی میں کہتا اب کیوں اس وقت ضرورت کیوں ہے کیا اس پر پاکستان میں آئیڈیل سیچویشن ہے سارے حالات بہت درست ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے گلگت برزستان انتہائی پور امن علاقہ تھا پاکستان آپ نے انتظامی طور پر ان کو علیدہ کیا اور وہاں پہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے گاجر بولی کی طرح لوگوں کو کٹا جا رہا ہے کہاں پہ کس بنیاد پر فقعی بنیاد پر کراچی کی صورتحال دیکھ لیجئے وہاں پہ کبھی لسانی طور پہ کبھی آپ چودرہٹ کے مام پہ کبھی آپ محمد کے نام پہ ہزار ہر لوگ آج تک اس کی نظر ہو گئے وہ ضروری ہے بلوچستان میں جو آنگ لگی بھی ہے اس کے شولے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے حیبر بکتوں ہاں میں جہاں پہ اس وقت دیکھشتر گردی سریعام ہوتی ہے اس کو درست کرنا ضروری ہے ایک ایمپریشن یہ بھی ہے کہ اگر یہ جنوبی پنجاب کا صبح بنتا ہے تو نولی کا جو وورڈ بینک ہے نہیں آپ اچھا میں آپ کے پروگرام فیورو انسپل میں آگر سب سے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اگر بغور کل آنے والے الیکشن کی بات نہیں میں کرتا کل کیا ہوگا لیکن اگر آج کی آپ صورتحال پہ دیکھ لیں نظر بڑھا لیں تو آپ اگر اس پہ غور سے جائزہ لیں تو سب سے زیادہ وہاں پہ جو اس وقت نیشنل سیمبلی میں قومی سیمبلی میں لوگ ہیں یا پرونیشنل سیمبلی میں لوگ ہوگا تو وہ آگر صاحب کی جماعت کے ہیں اس کے بعد پیوز پارٹی کی باری آتی ہے اس کے بعد نونلی کی باری آتی ہے تو وورڈ بینک اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ ہو کہ کاملی کا ڈسرپ ہوگا یا الیکشن کے قریب آ کے وہ کیا پینترہ بدلتے ہیں پیوز پارٹی کے لوگ یا پیوز پارٹی کیا کرتی ہے یہ تو پھر آنے والا وقت مطایا گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات تو سکت ہوتے ہیں جبکہ آپ کے ملک میں آئیڈیل سیٹویشن ہو ہر طرف سے امن آتھی ہو ہر معاملات میں آپ کی گریفت ہو تو آپ کی تو گریفت ہی نہیں ہے کسی چیز پہ مطلب جیسے آگر صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب لوگ اس پہ پوائنٹ سکورنگ پوائنٹ سکورنگ بات نہیں ہے اس پہ دیکھیں جو انرجی کرائیشز ہیں وہ تو صحیح دنیا کو بتا ہے صحیح پورے پاکستان کے اٹھارا کروڑ عوام اس پہ چیح پوکار کر رہے ہیں تو جب اٹھارا کروڑ عوام جس بات پہ چیح پوکار کر رہے ہیں اس کا تدارک پہلے ضروری ہے یا وہ ضروری ہے مطلب میں اس لیے کہتا ہوں مسلم لیگ نو نے کراکوٹیکل یہ بات کی دیں انتظامی دور پر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بنائیں اور اور آپ اس کو درانی صاحب میں آپ کو جانا باؤں گا ایم کیوں میں کچھ دیکھیں اگر درانی صاحب اجازت گزارش یہ ہے دیکھیں میرے خیال میں کچھ تھوڑا ٹویسٹ کیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ کی جو آہ کا بیان ہے اس کو انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اس کا اعلان پرائیم منسٹر کریں گے جب پرائیم منسٹر اعلان کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ آہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرے گا وہ تو آہ اگر اگر اس کے بس میں ہوتا تو پھر پرائیم منسٹر تو پچھلے تین ماہ سے اعلان کر رہے ہیں چار ماہ سے کر رہے ہیں بلکہ صدر کی جو سٹیٹمنٹس نے ذرا میں آپ کو سنا دیا میں نے سنی ہے میں نے خود سنی ہے مجھے آپ سنائیں گے تو میرے خیال میں اوبرڈی ہو جائے گا میں نے سنی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پرائیم منسٹر اعلان جو جو آپ بات کر رہے ہیں پرائیم منسٹر ویلی وہ اتنی تو پرائیم منسٹر جو ہے ظاہر ہے وہ بات بھی جیزے بتا دیا ہوگا نا چیف ایگزیکٹیو جو ہے وہ جو طریقہ کار اس کے پاس جو آئینی پاورز ہیں اس کے مطابق ہی وہ کرے گا نا مرحال انہوں نے مشاورت کا ضرور کہہ دیا جی وزرین صاحب اسے پارٹیوں سے ملے مشاورت ضرور کرے گا میرے خیال میں پریزیڈنٹ کو اگر آپ یہ کہیں گے جی پریزیڈنٹ نے اعلان کر دیا تو نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اس کا اعلان کیونکہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمن ہونے کی یہ کہا ہے کہ ماری پارٹی کا یہ فیصلہ ایک یہ ہو گئی نا بات ان کی پارٹی کے سربراہ کے طور پہ اور وہ پارٹی کی تنظیم کو خطاب کر رہے تھے سیئے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی کا یہ فیصلہ ہے اور وزیر اعظم اعلان کریں چلیں یہ تو بعد منظر یہاں پر آگی نا ساری بیانات بھی اب تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بینک بھی فوراں سے پہلے وہاں پر جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے اور وہ کہتے ہیں جی اگر یہ جرم ہے تو ہم اس جرم کا ارتکاب کرتے رہیں گے تو سب مجھے آپ کی جانب آنا ہوگا لیکن ابھی بریک ایک وقت ہو گئے میں آپ سے یہ ضرور جانوں گا بریک کے بعد کہ ایک ریفینڈم کی آپشن دی تھی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مین شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ قوامی صدق کے کمیٹی بنائی جائے صبح پر مشاورت کیلئے تو اس پر آپ کا کیا موقع ہے یہ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہی آپ ناظرین رہیے گا پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نئے سبو کا قیام خصوصاً سرائقی صوبے کا جو اعلان کیا صدر آسیف علی سرداری نے محرقات کیا ہے سیاسی پوائنڈ سکولنگ کی بات کی جاتی ہے صرف سرائقی صوبہ کیوں باقی صوبوں کو کیوں نہیں اٹریس کیا جاتا اس مطالبے کو ان تمام موضوعات پر ہماری گتگو جاری ہے اب میں نے بریک سے پہلے دورانی صاحب ذکر کیا تھا کہ دو آپشنز ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں کیوں نے یہ کہا کہ ریفرینڈم کروایا جائے سی ایم پنجاب نے کہا کہ قومی صدا کی کمیٹی تشکیل دی جائے اس معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے نظر یہ آتا ہے کہ تمام پارٹیز اب اٹلیس پر بات کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں تو پھر کس طرح سے ممکن ہوگا ریفرینڈم قومی کمیٹی یا پھر جو دو تحیی اکثریت ہے اس کے لیے لابنگ کی جائے دیکھنے میں اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ صدر صاحب کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے یہ آخری الیکشن کا سال ہے کہ وہ وفاق کی علامت صدر ہیں یا پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں اگر وہ اسی طرح سے مختلف شہروں میں بیٹھ کے مختلف سیاسی ایشیوز کے اوپر اس طرح کی بولڈ کمیٹمنٹس اور سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے تو پھر اگر یہ مطالبہ اٹھے گا کہ جناب ان کی ہوتے ہوئے غیر جانب دارانہ الیکشن نہیں ہو سکتے تو وہ نجائز بات نہیں ہوگی اور یہ آواز سب سے پہلے شاید بہاولپور سے ہی اٹھے گی دوسری بات جہاں تک آپ کا سوال ہے ایم کیو ایم نے ریفرینڈم کی بات کی آرٹیکل فورٹی نائن کانسٹیٹوشن کا آئینی ریفرینڈم کی اجازت دیتا ہے تو میں بہاولپور کے عوام کی طرف سے آج آپ کے توسط سے یہ بلکل یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ بہاولپور کو کسی اور صوبے کا حصہ ڈیکلیئر کرنے سے پہلے وہاں ریفرینڈم کرایا جائے اور ہم بیس لائن فیفٹی کو نہیں ایٹی کو رکھیں گے اگر ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ یہ کہیں کہ ہم اپنی حصیت جو ہم اسے ایک ڈکٹیٹر نے چھینی تھی اس کو واپس چاہتے ہیں تو پھر پوری قوم کو اس حق کو تسلیم کرنا پڑے گا اور سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی فور سیفرون جس میں کہ حاصل بزنجو صاحب بھی تھے ابراہیم صاحب پورے چاروں صوبوں کی نمائندگی تھی اس کی یہ ریکمینڈیشن آج بھی موجود ہے جو پچھلے سال انہوں نے دی تھی کہ بہاول پور صوبے کو انیس سو پچپن کے سٹیٹس پہ ریسٹور کیا جانا چاہیے دوسری چیز جو آپ کہنا چاہ رہے تھے وہ آپ ریپیٹ کریں جیسی ہے پنجاب کی جو اس میں سٹیٹمنٹ تھی کہ قومی مشاورتی کمیٹی دیکھیں جی جہاں تک سوال ہے نئے صوبوں کے بننے کے طریقے کار کا وہ میں وضاحت سے کر دوں آئین پاکستان کے مطابق دو تہائی اکثریت سے پارلیمنٹ کو جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی شامل ہے پہلے سر پارلیمنٹ کو اور اسی اس وقت تک صدر ایسے کسی جس میں حدود کا چینج ہوتی ہو اس پہ دسخت نہیں کر سکتا جب تک کہ ریسپیکٹیو پارلیمنٹ جو ہے آف تا پروونس آف تا اسمبلی آف تا پروونس وہ دو تہائی اکثریت سے اس کو نہ کرے اس لیے جیسے ابھی کہا گیا کہ مناسب بات یہ ہے کہ پہلے جس صوبے کو تقسیم کیا جانا ہو اس صوبے کی طرف سے یہ چیز انیسیئٹ ہو تاکہ پارلیمنٹ اور صوبے کے اور جہاں تک سوال ہے ایک ایسا ادارہ بنانے کی انڈیا کا اگر ہم مثال لیتے ہیں تو انڈیا میں جب نئے صوبوں کا عمل شروع ہوا تو انہوں نے پارلیمنٹ سے پہلے ایک غیر جانبدار ادارہ بنایا اور اس نے اس ایشو کو ڈسکس کیا جس میں وہاں کا پنجاب جو کہ ہمارے پنجاب سے آدھا ہے اس کو انہوں نے تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کے اوپر سٹیڈی ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بہاولپول کا ایشو ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے کہ وہ ایک پرانا صوبہ تھا جو کہ آئینی قانونی طور پر اسٹیبلشٹ ہے لیکن نیا کوئی بھی صوبہ اچھا میں آپ سے قدع کلام اس لیے کر رہا ہوں کہ بابا حیدر زمان صاحب نے ہمیں چوائن کیا اگر آپ بہاولپور کی بات کرتے ہیں تو ہزارہ سے بابا حیدر زمان صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر صوبہ بننا چاہیے بابا صاحب بہت شکریہ ان سیشن میں بات کرنے کے لیے حیدر زمان صاحب آپ پیراچی گئے وہاں جلسہ کیا اپنے امکی ام نے آپ کی سپورٹ بھی کی ابھی جو پاکستان پیپس پارٹی ہے صدر ہیں وزیراعظم ہیں وہ سرائقی صوبے کی صرف بات کر رہے ہیں آپ کی یہاں پر کسی پارٹی میں کوئی پذیرہ ہی حاصل نہیں ہو رہی کیا کہیں گے آپ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب جو ہوتے ہیں یا وزیراعظم میں تو یہ میں سمجھنے پر یہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ وفاق کو توڑنا چاہتے ہیں کوئی ایسی سازش ہے کہ ملک کو ہی توڑ دیا جائے اس کا یہ حصہ بن رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے اور ایک ایسی سٹیٹمنٹ دینی جو 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 جس میں امتیازی سلوک کیا جائے یہ بڑا غلط بات ہے اس لیے کہ ہزارہ صوبے میں کتنے لوگ شہید ہوئے کیا حالات ہوئے دو سال سے مسلسل دو سالوں سے ہم اعتجاج پر ہیں سورہ ہزارہ اور بھاول پر ریوائیول مانگتا ہے اپنا جو ایک اسلامی سٹیٹ تھی اور پاکستان کو بنانے میں اس کا بہت بڑا کردار تھا اسی طرح ہزارے کا بہت بڑا کردار ہے صوبہ خرق کو پاکستان میں شامل کرنے کا اور چلاسی گاؤں اپنے پانی میں ڈبو کر سارے ملک کو روشن کرنے کا تو ان کو چاہیے کہ ہماری بات بھی کریں اگر یہ پارٹیز ہمیں اور صرف اپنے حلقے کی یا اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور پاکستان بائی پیٹریزیشن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس لیے صوبہ مانگتے ہیں اور اگر یہ صوبہ نہیں دیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر سرائیٹی صوبہ بن گیا تو ہم سے نہ پوچھا گیا کہ بھائی کوئی دوسرا آپشن تو دوسرا آپشن بھی ہم میں دیتا ہوں کہ اس میں ریفننڈم کرا لو ہزارے میں کراو پاول پور میں کراو میں سرائیٹی کا خلاف نہیں ہوں میں کہتا ہوں سرائیٹی صوبہ بھی دو پاول پور کو ریوائیو کرو ہزارے کو نیا صوبہ آپ کہتے ہیں کہ سرائیٹی صوبے کے ہزارے کو صوبے کا درجہ دیں اور اگر نہیں دیں گے تو مجبوراں سبل نافرمانی پر ہزارہ جائے گا باول پور جائے گا کراچی میں پچیس تیس لاکھ ہزارے وال کی عبادی اب وہ جائیں گے اور اسلام آباد اور تمینڈی میں بھی ہزارے وال سبل نافرمانی کریں گے سبل نافرمانی کے اپنے بات کر دیا اچھا میں آپ سے حیدر زمان صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر خیبر پختونخواہ میں بھی دو تیہائی ایک سریعت جو ہے وہ نظر نہیں آتی ایک سو چوبیس کا ایوان ہے اور اسی جو ہیں وہ آلائنس میں اور یہاں پنجاب میں بھی اس رائع کی صوبے کے لیے دوتی ہے یہ ایک سریعت ہمیں نظر نہیں آتی تو اگر آئینی طور پر یہ چیزیں ناممکن نظر آرہی ہیں مشکل نظر آرہی ہیں تو پھر کیوں آپشنز ہیں کیا طریقہ کا اختیار کیا جائے وہ آپشن میں دیتا ہوں جو آپشن پہلے سے بیل کی شکل میں پہلی امیرز میں پہنچ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ تو تھرٹی نائن پور اس کو امنڈ کریں یہ قانون آئین اور قانون انسان بناتے ہیں اللہ کی وے ہی نہیں ہے یہ بدل نہیں سکتا ہے انسانی ضروریات کے مطابق قانون اور آئین بدلہ کرتا ہے اس میں امنڈمنڈ کی جائے اور اختیارات صوبے سے لے کر مرکز کو اور سینٹ کو جہاں صوبے کی نمائنگی آر ریڈی موجود ہے چاروں صوبوں کی ان کو دیں یہ لوگ تو کبھی بھی اس کسی وقت بھی کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ یہ قبضہ مافیا ہے یہ بیڈ لا ہے چھیک ہے یہ بیڈ لا ہے کہ صوبہ جب تک دو ہوتی ہے یہ خریت نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ قانون آئین بنانے والوں کی میلیفائیڈ انٹینشن تھی کیا وہ پرشتے تھے جنہوں نے بنایا چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے دن بابا حیدر زمان صاحب ہزارہ تحریک کے سربراہ تھے انہوں نے گفتگو کی کہ آپشنز انہوں نے دی کہ سیول نافرمانی ہم کریں گے اگر سرائکی صوبہ بنا اور ہماری بات نہ کی گئی پھر انہوں نے کہا بل کی شکل میں سے لے کے آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن کا ذکر کیا زیادی شکر چار جو رہنمائی فرام کرتی ہے آگر صاحب آپ دیکھیں دورانی صاحب نے بھی کنڈیم کیا حیدر زمان صاحب بھی خاصی نالا نظر آ رہے ہیں جو ابھی سرائکی صوبہ کی بات ہو رہی ہے تو اب اس کو ایڈریس کیسے کیا جائے کس طرح سے کنسنسز ڈیویلپ کیا جائے ایک بڑی سطح پر تمام پارٹیز کو کیا طریقہ کا اختیار کیا جائے کیونکہ باتیں تو ہو رہی ہیں لیکن وہ جو پیٹرن یا جو ایک وہ ڈسکورس بنتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا میں کسی فرد کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن حیدر زمان صاحب نے ایک بات جو ہے وہ ایک راستہ تو بتایا ہے کہ بھئی اگر منٹ ہو جائے گا تو طریقہ کاری بدل جائے گا ابھی تک تو بات ہو رہی ہے جو آئین موجود ہے اور اگر دورانی صاحب کو بات کر رہے ہیں تو وہ آئین کی بات کر رہے ہیں کہ صدر صاحب نے جو کیا ہے وہ آئین کے مطابق نہیں کیا وہ آئینی سربراہ ہیں تو وہ لیکن بات ہی ہے کہ یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اس بات کو چیلنج بھی کیا گیا کہ وہ پارٹی کا سربراہ بھی ہیں لیکن چیلنج ہونے کے باوجود وہ پارٹی کے سربراہ ہیں پریزیڈنٹ بھی ہیں جب وہ ہیں تو وہ بھی ایک حقیقت ہے اس حقیقت کے کیوں نہیں تصمیم کیا جا رہا وہ اگر اپنی پارٹی لائن پارٹی سربراہ ہونے کے مطابق بیان کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب آپ اگر آپ بھی چیلنج کر سکتے ہیں تو کر لیں کسی کو کیا اعتراض ہے ہاں تو ٹھیک ہے وہ چیلنج ہوا ہوا ہے بات یہ ہے کہ فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ جہاں پہ یہ سبل نافرمانی کی بات کرتے ہیں سبل نافرمانی جو ہے وہ اس کا خرشہ تو ہر وقت قائم رہتا ہے ہر اس جگہ پہ قائم رہتا ہے جہاں پہ احساس محلومی ہوگی جہاں پر مسائل کو وسائل فراہم نہیں کیے جا رہے ہوں گے لوگوں کے گریونسز دور نہیں کیے جا رہے ہوں گے ان کے مطالبہ نہیں مانے جا جب ہم تھے ہم ایک سو چھے عرب روپیہ جنوبی منجاب میں ہم نے لوگوں کو دیا کیوں دیا ہمیں پتا تھا کہ وہاں پہ مسائل ہیں لوگ جو ہے احساس محلومی کا شکار ہو جائیں گے اگر ہم ان کو وسائل فراہم نہیں کریں گے تو اس وقت اصل پرابم دیکھیں آج آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جنوبی پنجاب صوبے کو پذیرائی نہیں ملے گی اور ٹو تھرڈ مجارٹی نہیں ملے گی تو پھر سپیکر صاحب دبا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریزولیشن لے کیا ہیں ہم نے تین مرتبہ پیش کیا ہے یقین سے کہتا ہوں یہ آپ سپیکر صاحب اس کے پنجاب کے اسمبلی کے سپیکر اس قرارداد کے راستے میں دیوار نہ بنیں ریزولیشن کو آنے دیں اگر وہ پاس نہ ہو تو جو چور کی زدہ میری دیکھیں یہ بہت بڑا دعویٰ کامل کرتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں وہ کیوں نہیں پیش ہونے دے رہے یہیں سے پوچھ لیتے ہیں نا شیخ صاحب پر پوچھ لیتے ہیں میں دیکھیں سب سے بڑی آپ کو پڑ دو دن پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا ایک دن پہلے وہاں پہ ملتان کے اندر جا کے جنہوں بھی پنجاب کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے تقریر کی انہوں نے کہا ہم آیتی ہیں انتظامی بنادوں پر بنایا جائے اس کو ہم نے اگلے دن جناب ریزولیشن پیش کر دیا ہم نے کہا پھر ریزولیشن پیش کرتے ہیں اگر یہ واقعی دل سے کہہ رہے ہیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے تو اس قرارداد کو پیش کیا جائے سپیکر نے پھر اس کو یہ میں سے بات کرتا ہوں نا آگا صاحب میرے ساتھ رہے اگز دو ہزار گیارہ میں وہ آئی تھی قرارداد جو اپوزیشن نے پیش کی تھی وہی آگا صاحب والی بات وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ پیش کریں اگر قبول نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ ان کی سزا تو پھر وہ دکت کیا اگر آپ بھی حامی ایک چیز کی آگا صاحب اپنی بات پہلے جو انہوں نے پہلے آپ کے سیکمنٹ میں بات کیتے ہیں اس پہ در اگور فرمالیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم ہیں جنوبی پنجاب صوبے کے حق میں اور اگر پریزیڈنٹ کی سپیچ دیکھ لیں اور ان کا بیان دیکھ لیں تو انہوں نے سرائی کی صوبے کا ذکر یہ آگیا ان کا اور ان کا اختلاف ایک بیسک اختلاف وہ تو انہوں نے پہلے کہہ جاتا ہے جامی شاہد وہی میں آرز کرنے جا رہا ہوں اسی کو آپ دیکھیں اسی تناظر میں آپ دیکھیں گے اب یہ آباد آگی آپ کی ریزولوشن کی آپ کو ایک صوبہ بنانے جا رہے ہیں آپ پہلے اس کا کوئی خون وقت کریں گے آپ دیکھیں گے کون سا صوبہ بننے جا رہے ہیں اب تین عشقات یہاں بیٹھیں ہیں میری زبان سے آپ اختلافی گفتگوری سنیں گے میں کیسے کر سکتا ہوں سیاسی ورکر یا سیاسی جماعت کا کوئی بھی شخص کسی اپنے حلقے ایک عباب یا اپنی کانسیونسی یا پاکستان میں جو کانسیونسی اس کے اختلاف نہیں کر سکتا اس اختلاف کرنے کے جرت نہیں کر سکتا اگر ان لوگوں کا ایک حق ہے تو آپ اس کو سلب نہیں کر سکتے دورانی صاحب کی جو گفتگور ہے اس میں وہ بھال پر صوبہ کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ بات ہوئی ہے شہواز شیف صاحب نے بھی آجے ہی میں وہی اس کر رہا ہوں اب وہی بات شہواز شیف نے آج سے ایک سال پہلے کی آپ اگر فریزرنگ کی بیان پڑھ لیں تو دو حصوں میں ایک انہوں نے سائیکی صوبہ کی بات کی دوسری انہوں نے کہا جب انہوں نے کسی نے کوئی سمجھا کہ یہ آپ کے بس کا روپ نہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ وزیراعظم صاحب باقی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے چھیک ہے تو اس میں انہوں نے بھی اسی بات قدر دیا تھا نون لگ بات کرتی ہے جناب بہاول پر صوبے کی دورانی صاحب بھی یہی موقف اپنا جو ہیں اپناتی ہیں اور اس کی تاریخی حقیقت کو بھی بیان کرتے نظر آتے ہیں لیکن آگا صاحب نے یہ بیان اٹھایا ہے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ اگر نون لگ اتنی ویلنگ ہے تو جو ریزولیشن ٹیبل کی گئی تھی اگست دوہزار گیارہ میں پنجاب اسیمبلی میں وہ کیوں روکی ہے اس ٹیکر نے وہ پیش کر دیں منظور کر دیں بات آگے بڑھنے دیں اسی پر بات ہوگی میرے ساتھ ہی رہی گئے ایک بریک کے بعد پروگرام انسیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نئے صوبوں کا قیام خاص طرح پر جو سرائے کی صوبے کے قیام کی بات کی گئی ہے اس پر بات ہو رہی ہے مہمان موجود ہیں شیخ صاحب ایک بہت سادہ سا کوسٹن اور مختصر جواب آپ سے چاہیے کہ لسانی بنیادوں پر آپ کو اتراز ہے صوبہ بننے کے لیے جو پہلے سے موجود صوبے ہیں کیا وہ لسانی بنیادوں پر موجود ہیں پنجاب میں پنجابی رہتی ہیں سندھ میں سندھ رہتی ہیں پنجاب میں اگر آپ اس کی دیکھیں گے تو ایک بڑی پرانی اس کی اسکافت ہے دوسری پنجاب میں صرف پنجابی نہیں رہتے پنجاب میں بہت ساری اور زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور اسد راستے ہیں پنجاب ایک وقت کی پی کے بھی پنجاب کا حصہ تھا یہ نہیں ہے یہ ملکہ غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو پھر آنے والے وقت میں آپ یہ موجود بولیں کہ کراچی اور حیدرباد بھی ہر لاسانی بات میں آئے گا پھر آپ اگر یہ نہ بھولیں کہ بولوجستان پھر آپ سے وہ جو پختون وہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی آپ سے مانگیں گے حق مانگیں گے آپ جو قاتل کر رہے ہیں میں سے بھی نئے سوپوں کی بات ہو رہی جو آپ یہ کہہ رہے تھے نا خیبر پختون خواہ کی جو بات کا آپ کر رہے تھے نا خیبر پختون خواہ میں پیوز پارٹی نہیں کر سکتی اس لیے پیوز پارٹی الائنس میں ہیں اس لیے بات نہیں کرتی اے این بی اس کے خلاف ہے ہزارہ صوبے کے بننے کے تو اس لیے مختلف جگہ بھی مختلف حالات ہیں اس لیے یہ کیا جاتا ہے اور صرف اپنی انہا کی تسکین کے لیے کیا جاتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ مطبع آپ یہ کہیں کہ جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں سفر کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کا تو پرائم نیسٹر ہے بڑے ان کے آگے رکھے ہاتھ ان کو ان کی معاملات کو دیکھے جائے ہیں دیکھیں چند باتیں میں کرتا ہوں اگر سرائیکی صوبہ دلداری صاحب نے بلانا ہے نا تو پھر سکھر تک سندھ میں بھی لوگ سرائیکی بولتے ہیں سرائیکی بولتے ہیں اور بلوچستان کا بھی ایک چوتھائیس سرائیکی بولتا ہے تو پھر ساروں کو شامل کریں وہ تو پھر پنجاب سے بڑا صوبہ بن جائے گا یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے میں نے ویسے بڑی کوشش کی تھی کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے کسی رہنمازی ہم بات کر لیں ان کا محقف لے لیں پیپرز پارٹی کے ساتھ تو وہ آل کیا ہے کہ پورے کے پورے پنجاب کے اندر پیپرز پارٹی کی پیٹ میں چھوڑا گھنپتی ہے پتہ نہیں آئندہ ان کا یہاں سیاست کرنے کا پروگرام بھی ہے دیرے ڈال رہی ہیں جیس طرح یہاں سے دیرے ڈال کے وہاں جا کے جو گل کھلائیں اب مجھے آپ یہ بتائیں وزیراعظم نے ایک سو بیس ارب روپے پچھلے چار سالوں میں جنوبی پنجاب پہ خرچ کی ہیں لیکن کہاں کی ہیں ایک شہر اپنے گھر کے راستوں کے اوپر بہاولپور میں مجھے آج وزیراعظم آ کے بتائے آگا صاحب نے جو فگر دیا ٹھیک ہے لیکن آج مجھے وزیراعظم بچائے کہ پچھلے ایک سو بیس ارب میں سے کتنے ارب میں نے سارا ڈیٹا منگوایا سینٹ کے ذریعے صرف اور صرف ملتان سے بار ڈی جی خان بہاولپور یہ تمام علاقے جو کہ میجر علاقے اور خود ملتان ڈیوین کے باقی علاقے جو ہیں ان کے اندر ٹوینٹی پرسنٹ سے کم خرچ ہوئے اور باقی سارے کا سارا ملتان کے راستوں پر خرچ ہوئے ایک چیز دوسری چیز جہاں تک سوال ہے صدر صاحب کا آگا صاحب نے کہا آگا صاحب ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں بات یہ ہے کہ صدر صاحب تو کسی کا سائسل مانتے ہی نہیں انہیں اس وقت چاہیے تھا کہ وہ سرائکی صوبے کا ایشو اٹھانے کے بجائے خط لکھتے یہ تو انجومن کرپشن ہے اور وہاں بیٹھ کے وہ کچھ نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر آزم صاحب کا سب کچھ پاک ہیں اور وہ بالکل بے قصور ہیں ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ موجود ہے اس کو انہوں نے نہیں مانا تو جنگل کے بادشاہ ہیں تو اب جنگل کے بادشاہ کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اور جہاں تک سوال ہے صوبوں کا صوبوں کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا نئے صوبے بنانے کے لیے آپ کو ایک غیر جانبدار کمیشن بنانا پڑے گا جو تمام عوامل کا جائزہ لے کے ایسی تمام جو تجاویز ہیں ان کو دیکھیں اور رسپیکٹیو اسمبلیاں جو ہیں اگر ان میں کوئی قرارداد آتی ہے دوران جب جو بات کر رہے ہیں جمعی شب دیکھیں نا آپ نے جو خود کہا ہے کہ وزیرا پنجاب نے یہ بات کی تھی جنوبی پنجاب کی بات انہوں نے کہی کہ ایک قومی کمیٹی تشکیل دی جائے اگر یہ نیت ہوتی تو قومی کمیٹی تشکیل دے دیتے ہیں جنوبی پنجاب دیکھیں ہم جو جنوبی پنجاب کہتے ہیں اس میں کیا ہے ہم تو ایک ایسا ہمارے نام سے جو ہے وہ مسئلے کا حل نظر آتا ہے ہم نہ ہمارا اگر جنوبی پنجاب مان لیا جائے تو نہ پرابلم رہتی ہے باہلپور صوبے کی نہ پرابلم رہتی ہے سرائی کی صوبے کی نہ کوئی اس قسم کا ایشو جو ہے وہ سہر اٹھائے گا چلیں آپ یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ سرائی کی صوبہ کا نام لینے سے یہ لفظ استعمال کرنے سے پرابلم جنم لیتی ہیں میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں نام پہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں نام پہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے جب آپ بیٹھیں گے تو نام بھی تیز کیا جا سکتا ہے ہمارا اتفاق قطعی طور پہ سرائی کی لسانی بنیادوں پر کسی صوبے کے قیام کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں آگا صاحب اس کے اوپر ہمیں بالکل نہیں آپ پھولنے گے اس میں قومی کنسنسز ہے دیکھیں آگا صاحب کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب ہونا چاہیے جس میں بہاولپور بھی شامل ہو آگا صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے یہ تین مسائل حال ہو جائیں گے دیکھیں جی میں اس کے بارے دیکھیں اختلاف تو جمہوریت کی خوبصورتی ہوتی ہے ہم اپنا اختلاف رکھتے ہیں پہلے بھی ہم نے رکھتا ہے ہم دیکھیں ہمارے ذہن میں بہاولپور کی جو بات کرنے والے ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے وہ درست ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب پرانی جو باتیں ہیں ان کو نہ چھڑا جائے ہمارا جو طریقہ کار ہے جو ہمارا مطالبہ ہے جس مطالبے کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر یہ مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارا اس میں یہ ہے کہ بہاولپور صوبے کی تحریک وہ تحریک ہے جس نے خون دیا مجھے ایک جلوس بتائیں جو سرائکی صوبے کیلئے نکلاو مجھے ایک ایسی ایکٹیوٹی بتائیں جو کہ اس علاقے میں ہوئی ہو یہ تو وزیر آزم کے پہلے بینر لگے کہ جی مستقبل کا وزیر آلہ کون سرائکی صوبے کا وزیر آزم کا بیٹا اس کے بعد جو ہے یہ تحریک اٹھ پڑی اور اب وہ تحریک جو ہے یہ ایک انجومن ستائش بامی ہے یہ خاندانوں کی عامریت ہے یا خاندانوں کو ایک تم مجھے اچھا کہو میں تمہیں اچھا کہوں تم میری چوری پہ پردہ ڈالو میں تمہاری چوری پہ پردہ ڈالو یہ کونسی جمہوریت ہے اور یہ کیا طریقہ ہے اور یہ کس طرف ملک کو لے جانا چاہتے ہیں ہم کوئی شدت نہیں ہے ہمارے انٹ کے ہوئے آپ کے ملک کا مسئلہ ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے میں ایک چھوٹا چیز جمعی آپ کے ملک کا مسئلہ ہے اس طرف تو آپ بیتنے سیریس نہیں ہیں لیکن جہاں پہ آپ کے پیسوں کا مسئلہ آتا ہے وہ آپ اپنی اسلامتی کمیٹی منا دیتے ہیں تو کیا اس پہ کمیٹی بن کے آپ کے اس ملک کے جو مسائل ہیں جس پہ آپ حل سوچنا چاہتے ہیں جیسے آگر صاحب جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ سارمین سٹائیک کی بات کی گفتگوئی اس نے یہ میں بات اب کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تاثر ملتا ہے کہ جو نئے صبحوں کا قیام ہے غلط بات نہیں ہونے چاہیے بلکل ہونا چاہیے لیکن جو تاثر اب بھبرا گفتگو کے بعد وہ یہ ہے کہ جو طریقہ ایکار اختیار کیا ہے وہ غلط ہے جو بات اختیار کی گئی وہ غلط ہے دیکھیں آگر صاحب میں بیٹھے ہیں ہمارے اختلافات ہوتے ہیں ایشیوز کے اوپر لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آئین کی حدود میں رہتے ہوئے تاریخ کی حدود میں قانون کی حدود میں رہتے ہوئے ان کو حل کریں آپ تو پورے پاکستان میں آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں میرے بہاولپور کے اندر پنجابی بھی رہتے ہیں سرائی کی بھی رہتے ہیں مجھے یہ بات واضح کر دیں کہ بہاولپور صوبہ بنایا جائے یہ آپ کہتے ہیں بحال کیا جائے جنوبی پنجاب کی یہ بات کرتے ہیں سرائی کی صوبے کی صدر سا بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ایک کشمکش پیدا ہوتی ہے کہ پھر تو دو صوبے بنیں گے دیکھیں جی بات اصولی طور پر میں نے خود اٹھارویں ترمیم کے موقع پر یہ ایمینڈمنٹ دی تھی کہ بہاولپور صوبے کو بحال کیا جائے سرہی بی جی خان اور ملتان پر مشتمل نیا صوبہ بنایا جائے آپ سب کی تشریف آورے کا بہت بہت شکریہ مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے موقع جانے جائیں نظریات جانے جائیں تاکہ ڈیبیٹ کو کیا جا سکے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسیع پہ مانے پر انٹلیکچولز کو اور جتنے بھی طبقہ ہے فکر ہیں ملک کے ان کو انوالف کیا جانا چاہیے اور وسیع پہ مانے پر اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور کسی بھی بل سے پہلے یا کسی بھی آئینی ترمیم سے پہلے اور نئے صوبوں کا جو قیان مجھ پر تمام پارٹیز سب یہی کہتی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اعتراض ہوئی نہیں اعتراض اس کے طریقے کار پر ہے لسانی نہ ہو انتظامی بنیادوں پر ہونا چاہیے اجمل جاملی کو پروگرام ان سیشن سے اجازت دیجئے